اسلام علیکم ویلکم فیش پیٹس میں آج ہم بنانے والے ہیں ہوم میڈ ایک پوڈنگ اور آپ دیکھیں یہاں ہم نے لے لیا ہے ملک یہاں لے لیا ہے ہم نے شوگر اور یہ تھری ایکز لے لیا ہے میں نے یہاں پر اور اب بنے گی مزدار پوڈنگ یہاں پر ہم تینوں انڈے توڑ لیں گے اور یہاں پر میں نے اچھے سے ان کو بیٹ کرنا شروع کر دیا تھا تینوں انڈوں کو توڑنے کے بعد آپ اچھی طرح سے پھینٹ دے جائیں اس طرح جیسے کہ یہ میری بیٹی پیاری انوشہ غزنفر جائ وہ اس کو مکس کر دیا ہے اپنی ماما کی ہلپ کر دیا ہے تین انڈے اچھی طرح سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تین ٹیبل سپون کے شوگر ایڈ کر دینا ہے تری ٹیبل سپون شوگر اس میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ اچھی طرح سے چینی اس کے اندر مکس ہو جائے اور آپ نے بھی اسی طرح اس کو اچھی طریقے سے پھینٹا شنٹا لگانا ہے تاکہ آپ کی چینی جو ہے وہ مکس ہو جائے اور یہاں پہ ہم کراملائز کرنا شروع کریں گے شوگر یہاں پہ ہم تین ٹیبل سپون اور چینی کے لیں گے اور آپ اس طرح سے سٹیل کے ڈبے میں یہ چینی اچھی طرح تین چمچ ڈال کے اس کو کرملائز کر لیں اس کو آپ نے اس طرح سے آنچ پہ میڈیم آنچ پہ رکھنا ہے اور اپنے اس پین کو ساتھ ساتھ آپ نے گھوماتے چلے جانا ہے تاکہ آپ کی چینی جلے نہیں اس کو ہم کرملائز کر رہے ہیں کرمل بنائیں گے اس کا کلہ لائٹ لائٹس ہے یہ آپ نے رکھنا ہے وہ ڈا کریں گے تو وہ آپ کو کڑوا لگے گا اس لئے آپ اس کو ساتھ ساتھ گھوماتے جائیں اور یہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہمارے انڈے تھے اور چینی تھی اس میں ہم دودھ ڈال رہے ہیں اور یہ دودھ ڈال کے آپ نے تری فوت کپ اس کو اچھے سے پھر سے بیٹ کرنا ہے اچھے سے آپ نے اس کو مکس اپ کر لینا ہے تاکہ تینوں چیزیں آپ کی یک جان ہو جائیں اور پہلے سلولی کریں اور اس کے بعد دیکھیں ساتھ ساتھ یہاں شگر کرملائز ہو رہی ہے اس کو میں اس طرح سے ہلا رہی ہوں پین کو تاکہ یہ جلے نہیں اور اچھے سے ایکول کلر آجائے اور اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کی نہیں چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھئے یہاں پر ہمارا اچھا سا پھینٹا شنٹا لگ گیا ہے انوشے نے چنگی سارے دن کی جو اپنی تھکاوٹ تھی وہ اسی کی اوپر اتاری ہے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کے اندر کوئی بھی شگر لینے نہیں دی گرینولر ساری اچھی طرح اس پر مکس ہو گئی ہے انوشے کی تھکاوٹ جو تھی ساری دن نکل گئی ہے اب یہاں ہم ککر میں پانی ڈال لیں گے آدھا کپ یا ایک کپ کے برابر پانی صرف ہم نے ڈال لیا ہے یہ کرمل ہمارا یہاں پر تھنڈا ہو چکا ہے اس کو آپ الٹا کر کے دیکھ لیں گھماؤ کے دیکھ لیں کئی سے کوئی ڈوپلٹس نہیں ہوں گے یہ بالکل اس کے ساتھ جم چکا ہے تھنڈا کر کے آپ نے اس کے اندر جو آپ کا لیکوڈ مکسچر سارا ریڈی تھا وہ اس طرح سے اس کے اندر ڈال دینا ہے جب آپ کو تھوڑی تھوڑی سی سمسل کریکس کی آواز آئے گی اس سے ڈرنا نہیں ہے آپ نے کیونکہ آپ کو تھنڈا ہو گیا یہ مکسچر ڈالیں گے تو آواز آئے گی اس طرح سے ہم نے اس پین کے اندر کوکر کو پین کے اندر رکھ دینا ہے جو ہم نے پانی ڈالا ہے اور پھر اب ہم اس کو پریشر پر لگا دیں گے پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو بند کرنا ہے بند کر کے پانچ منٹ کے لیے کوکر کو پریشر پر لگا دینا ہے جب پانچ منٹ سیٹی بچ جائے گی آپ کی پھر آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے پھر آپ نے اس پر سے اس کی جتنی بھی گیس ہے وہ نکل جائے گی یہ اس طرح سے سٹیم نکل جائے گی ساری اور پھر آپ اس کو کھولیں گے اور کھولنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی خوبصورت آپ کی پڈنگ ریڈی ہے بلکل پک چکی ہے ہر طرف سے کہیں سے بھی آپ کو لیکوڈ نظر نہیں آئے گا اور بہت اچھی میری پڈنگ بنی تھی آپ کی بھی اسی طرح فکس 5 منٹ کا آپ نے اس کو ویٹ دینا ہے تو بنے گی آپ کی اس کو نکال کے آپ نے پانچ سے پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد پلیٹ اوپر رکھ کے اس کو آپ نے الٹ لینا ہے پلٹ لینا ہے اور یہ دیکھے کتنی مزیدہ یمی لیشیس پڈنگ ریڈی ہے واو بہت مزایا ہمیں تو اور انوشے کی فیوریٹ ایس تھی میں نے بنائی تھی اتنی ڈیلیشیس بنی اور ہومیڈ ہے بلکل یہ سب آئیٹمز اور میرے چینل کو لائکس کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں